نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتیتو اور بعض روایتوں میں مررتو بھی آیا ہے آتیتو علی موسیٰ لیلتا اسریہ بیعند الکثیب الاحمر وہوا قائم یسخلی فی قبرہی جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن کی برکت سے امت محمدیہ کو یہ عظیم فائدہ ہوا کہ پچاس کی پانچ نمازیں ہو گئی اور ثواب وہی پچاس نمازوں کا عطا کیا گیا یعنی کہ جو معراج کی رات جو تحفہ ملا نمازوں کا تو پچاس نمازیں ملی لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو پانچ کا ثواب ملتا لیکن نمازوں میں تخفیف ہوئی یہ رب کا فضل دیکھیں آپ کہ اس نے نمازوں میں تخفیف کی لیکن ثواب میں تخفیف نہیں کی گئی یعنی کہ بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے پچاس وقت کی نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے یہ رب کا فضل ہے ہم جتنا شکر ادا کریں اس کا اتنا کم ہے اسی طریقے سے آپ اور آگے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج سے واپسی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو کیا حکم دیا ہے فَقُلْتُ خَمْسِنَ صَلَاةً علاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پچاس نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے قَالَ اِرْجِعِ لَا رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ تَخْفِیفَ فَإِنَّا أُمَّتَكَ لَا يُتِقُونَ ظَالِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف اور رعایہ طلب کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تخفیف کرواتے رہے یہاں تک کہ پچاس میں سے صرف پانچ وقت کی نمازیں باقی رہ گئی